اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سیکل کی اگر کلچ پلیٹ خراب ہو جائیں تو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کلچ پلیٹ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے تو دوستو موٹر سیکل میں یہ جب کلچ پلیٹ کا فالٹ آتا ہے تو ہم کس طرح میں خود چیک کر دوں میں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے دوستو بتاؤں گا تو یہ میرے پاس کلچ پلیٹ بھی موجود ہیں دوستو یہ سی ڈی سیونٹی کی کلچ پلیٹ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو یہ آپ سکرین شارٹ دیکھیں جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں انہوں نے چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا یار کیا کر رہے چینل کو سبسکرائب تو کرو یہ آپ دیکھ لیں سکرین شارٹ جو دس پرسنٹ لوگ ہیں صرف انہوں نے سبسکرائب گیا باقی ایسے ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے تو براہ میربان یہاں آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی آپ کو انفرمیشن جایا دوستو ملتی رہے گی اب بات کرتے ہیں کہ کلچ پلیٹ اگر خراب ہو جائیں تو کس طرح پتا چلتا ہے کہ کلچ پلیٹ آپ کی واقعی خراب ہو چکی ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ نے بائیک کو دڑھانا ہے ٹھیک ہے چالیس کی سپیڈ پر جیسے بائیک جائے گا تو انجن کی اتنی زیادہ آواز ہوگی کہ بہت زیادہ انجن جا وہ شور کرے گا ٹھیک ہے ایسے محسوس ہو رہا ہوگا جیسے آپ جو ہے بائیک کو چوتھے گیر میں تو چلا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کا بائیک جو ہے تیسرے گیر میں جا رہا ہے اور چوتھا گیر جو ہے آپ کا بائیک مانگے گا ٹھیک ہے اور انجن کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے بائیک کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے دوستو تیس چالیس کی سپیڈ ہوتی ہے اور انجن کا شور جو ہے فل ایکسلیٹر پر ہوتا ہے اور دوستو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح اکثر دوستوں کو چیک نہیں کرنا ہوتا بائیک تو دوسری بات یہ ہے کہ کلچ پلیٹ اگر خراب ہے اگر آپ کی کلچ پلیٹ جو ہے یہ بالکل یہ در سے گس چکی ہے آپ کا بائیک جو سپیڈ نہیں مارا تو آپ نے انجن آئیل چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ انجن آئیل چینج کریں گے انجن آئیل چینج کرنے کے دو تین دن بعد جو ہے آپ کا آئیل جو ہے بالکل بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک یہ نشانی ہوتی ہے اس کے بعد دوستو کک بھی بہت زیادہ سلپ کرنے لگ جاتی ہے اکثر موٹس اگلوں میں کک جو ہے وہ سلپ نہیں بھی کرتی اگر کک دوستو سلپ کریں میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہم کلچ پلیٹ بھی چینج کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی کک سلپ کر رہی ہے تو وہ کلچ بوش کا ایشو ہوتا ہے جب بھی دوستو کک سلپ کریں تو آپ نے ساتھ کلچ بوش جو ہے وہ لازمی چینج کرنا ہے دوستو اس سے آپ کے بائیک کی پک بھی اچھی ہوگی اور کی کک بھی سلپ نہیں کرے گی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو تین طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک تو آپ بھ cả کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا بائیک سپیٹ نہیں مارا اور انجن شورز زیادہ کر رہا تو آپ کا موٹسیکل جو ہے اس کی کلچ پلیٹ جو ہے خراب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر انجن آئل جو ہے بار بار بلیک ہو جاتا ہے اس میں کافی کچ cheerha آ جاتا تو پھر بھی آپ کے موٹسیکل کی کلچ پلیٹ خراب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کک سلپ کر رہے ہیں تب بھی آپ کے موٹسیکل کی جو کلچ پلیٹ ہے وہ خراب ہیں اس کے علاوہ دوستو بائک جو ہے ہیٹ اپ بہت زیادہ ہوتا ہے اور پٹرول ایوریج جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یہ چار نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ بائک کی آپ کلچ پلیٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلچ پلیٹ کو چیک کرنے کا طریقہ ملوم ہو چکا ہوگا تو دوستو مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو لازمی پریس کیا کریں دوستو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں نہیں ہوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستو کے پاس آ جاتا ہے آپ دوست جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کمنٹ بھی اچھا سا کر دیا گرہیں اس سے جو ہے مجھے پتا چلتا ہے کہ کون کون جو ہے ویڈیو ریگولر دیکھ رہا ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ